پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں اور جو ان کے اندر جوش و خروش ہے آج سے پہلے پی ٹی آئی کی تاریخ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا اور یہ وہ جذبہ ہے وہ جنون ہے وہ پیشن ہے جو پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد آزم کے ساتھ تھا آج وہ پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہے اور قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہے نکلنا ہے پاکستان کی خاطر اور یہاں پہنچنا ہے کل تین بجے پریڈ ایوی نیو پہ جلسہ ہمارا شروع ہوگا کافلے پہنچ رہے ہیں اور لوگ جہاں جہاں میں سن رہے ہیں یہاں پر جہاں جہاں میں سن رہے ہیں وہ سب کل یہاں پہنچے عمران خان صاحب ایک تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب خاص طور پہ ہم سب مل کے پوری پی ٹی آئی پورا پاکستان اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کو ہم جتنا ان کا شکریہ کریں وہ کم ہے کہ جو وہ تحریک عدم اعتماد لے کر کے آئے ہیں اس کے بعد جو جذبہ جو جنون کیونکہ ہمارے ورکرز ہمارے کارکون ہمارے فالورز وہ سب ریلیکس کی ہوئے تھے اب ان کے اندر ایک نئی جان آگئی ہے جس کی ہمیں مثال ہی نہیں ملتی تو اس کے لیے اپوزیشن کا بہت بہت شکریہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے عمران خان صاحب کا پاس ایک کارڈ ہے جو کہ وہ سامنے لے کر آئیں گے اور اپوزیشن کو پتا نہیں چلے گا انہیں لگ پتا جائے گا اور کر رہے ہیں اس جلسے میں تقریر ہوں گی اس جلسے میں جذبہ حبل وطنی پر مبنی ترانے جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے یہاں ہم سکرین لگا رہے ہیں جلسے کے اندر ویڈیو پیکیجز جو ہیں وہ چلائے جائیں گے اور فیملیز آ رہی ہیں بزرگ آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں نوجوان آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پہ پہنچ رہی ہے اور اپوزیشن کی اس جلسے کو دیکھنے کے وقت ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہوں گی برپور طریقے سے برپور طریقے سے ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہوں گی انہیں پتا چلے گا کہ جلسہ ہوتا کیا یہ ایک اور چیز اچھی کیا اپوزیشن نے اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے جلسے کے ساتھ انہوں نے اپنے بھی جلسے رکھنی ہیں اس ٹرائپ میں بھی وہ آ گئے ہیں ضرور جلسہ کریں پورامن جلسہ کریں جتنی بڑی جگہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں بڑی جگہ کریں بڑا دل کا مظاہرہ کریں یہ تنگ گلیوں میں جلسے مت کرو گس کے تنگ گلیوں میں جلسے کرتے ہیں کھلی جگہ پہ جلسہ کرو چیلنج ہے ایک جلسہ یہاں رہو گا ایک جلسہ تیرہ پارٹیوں کا وہاں رہو گیا اور لوگ دیکھیں گے کہ کدھر ہیں لوگ کھڑے پورا پاکستان آج فیصلہ کر چکا ہے عمران خان فتح حاصل کر چکے ہیں وہ جیت چکے ہیں جیت کیا ہوتی ہے جب قوم جاگتی ہے تو جیت ہوتی ہے جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے حق اور باطل میں جب تمیز کر لیتی ہے وہ جیت ہوتی ہے اور وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ حق کے ساتھ کڑے ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں شاعر نے کہا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں اور یہ قوم آج اپنے دلیر لیڈر وہ لیڈر جس نے اس قوم کی